اسلام علیکم اوپن مائک کیفے میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر روپا ناظرین آج کے شو میں ہم کھیلیں گے کسوٹی ایزی اور اپنی ٹیم کے ساتھ جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب اقبال صاحب ایف ایس جے اور دمی میزیم سے آئے زیا مویدین صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے شو میں ہم بات کریں گے آفتاب اقبال ٹرس کے بارے میں کیونکہ وہ انقریب آپریشنل ہونے جا رہی ہے جس کے لیے ہمیں آج کے شو میں جوائن کریں گے ڈاکٹر سعید الہی ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور آپ سب کو اسلام علیکم جی ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ دیکھئے کہ اصل کرسی پر میں قابض ہو گیا ہوں اور لاؤ ٹالیبان کو یہ تو ہونا تھا سر یہ کیا ہو گیا بسر ایک تو ایف ایس جے افغانی پتھان بھر سے تازہ تازہ بشکیک سے آئے ہیں کہ تجازی چھاتے بے گرنی آگے یار وہ کیسے ایک عجیب ہماکت کی ایک ڈاکٹر نے سر دیکھیں آپ دو سا فوٹ کی بلندی سے نہیں ایک فوٹبالر نیشنل فوٹبالر ٹیم کا پلئر ماننے والی بات ہے سر کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ایک سینسبل آدمی انپڑ آدمی ہوتا مجذوب ہوتا لیکن پتہ نہیں کتنا کوئی دیسپریٹ ہے وہ قابل کی فضاؤں نے یہ واقعہ دوسری دفعہ دیکھا یاد نہیں آپ کو وزیری کو سزا ملی تھی اور وہ بھی تالبان ہی کا دور وہ جو مردے کا ڈانس دیکھا کرتا تھا میٹرل جسم میں بھر کے وزیری اس کو انہوں نے پورا سٹیڈیم بھرا یہ تو انٹرٹین کرتا تھا نا ہا جی آپ کو اور طرح سے انٹرٹین کرے گا اوپر سے انہوں نے نیچے گرایا اچھا افتاب میاں جوش میں کہہ تو بیٹھا ہوں مجھے مارت تو نہیں دیں گے یہ وہ تالبان نہیں ہیں آپ بڑے موڈریٹ تالبان ہیں موڈریٹ تالبان یہ اوکسی موران نہیں 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 ہے اچھا جی ایس اب بات کریں گے افتاب اقبال ٹرسٹ کے بارے میں جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ذاتی رسورسز سے کوئی رفاہی کام کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ٹرسٹ یا انجیو باد میں بنائی جاتی ہیں لیکن چندہ پہلے مانگنا شروع کر دیا جاتا ہے اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں آج کے شو میں جوائن کریں گے پروجیکٹ ہیڈ افتاب اقبال ٹرسٹ ڈاکٹر سعید الہی آپ نے تعرف کروا دیا ہے کہ پاکستان میں نہیں دنیا پوری میں لوگ انجیوز کے نام پہ پہلے چندہ کٹھا کرتے ہیں اور پھر باقی اس کو ایک مختلف کھیل کھیلتے ہیں تو یہ افتاب اقبال صاحب کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت شہرت دوام اور تمام دنیا کی نعمتوں سے کوئیستہ دس سال سے اس بات کا تہیہ کیے ہوئے تھے کہ ہم نے ایک انجیو بنانی ہے جس میں غریبوں کی مدد کرنی ہے آج تقریباً دس سال کے بعد اس کو عملی جامعہ پہنانے جا رہے ہیں اور انہوں نے ٹرسٹ جو ہے اسے ریجسٹریٹ بھی کر لیا ہے میں ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کر دوں کہ دس سال کا ڈیلے ہوا ہی صرف اس لیے تھا جب تک وسائل نہیں ہوں گے میں یہ نہیں کروں ہماری یہ گفتگو اٹھانوے میں ہوئی تھا اٹھانوے میں ہوئی تھا دلکل اس کا مطلب اب تقریباً تئیس سال تئیس سال کا پرانا جو ایک خواب تھا تعبیر ملی ہے اور پہلی بات ہم نے کی تھی ڈیپیلیکس کے آفیس میں مسرط مصرح کے پاس دیکھئے کہ آپ نے کہا کہ اسی ارادے سے اس پلان کے ساتھ اتنا ٹائم لگایا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خود کرنا چاہتے ہیں ہیلپ اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ پر اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو مزید فلیریش کریں سپورٹ کریں جب یہ ٹیک آف کر جائے گا نا پروجیکٹ اور میں اس سے بالکل دستبردار ہو جاؤں گا کوئی اگلی جنریشن میں سے ٹیک آور کر لے گا تو پھر یہ اس کا کام ہے میں جو کنٹریبیوشن ہے کرتا رہوں گا پھر اس کو اس سائل سے بڑھا کر آپ بھلے سے جب آپ آپریشن شروع کرتے ہیں تو اس میں اگر کوئی آدمی مدد کرنا چاہے بغیر مانگے تو اس میں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے اور اگر اوورسیز پاکستانی سر کینڈ میں کر دیں کینڈ میں کر دیں کیش میں نہیں کیش میں نہ کریں کیش میں تو اکا ہی نہیں یہ ایک پہلا قدم ہے ہمارے اس بڑے سفر کا جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آفتاب صاحب جہاں رہائش پذیر ہیں جہاں پہ ان کا سارا یہ سٹوڈیوز اور یہ ہیں ان کا خیال تھا کہ اس کے گردو نوا میں بچنے والے اس کے فوائد حاصل کر سکیں ان کا حق سب سے پہلے ہے ان کا حق مقدم ہے فائق ہے اور میں نے یہاں سے کوئی الیکشن نہیں لڑنا پتا کیوں یہ سیٹ کس کی ہے جواز شریف کی اس لیے آفتاب اقبال ٹرسٹ کا آفس قائم کیا گیا ہے جس میں بہت سے لوگ انہوں نے اپنی ٹیم ایک تیار کی ہے کوئی ذمہ داری میں بھی سن انجام دے رہا ہوں ڈاک صاحب اس کا مجھے لگتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ اجار آپ نے لے جانا ہے یہ جو ٹرسٹ ہے اس کا پہلا جو قدم ہو وہ صحت ہے اس میں اگلا legal aid ہے انصاف کی فرامی ہے جو عام آدمی وقالہ کو فیس دینے کے قابل نہیں ہے فورڈ نہیں کر سکتے پہلی انٹ ہم رکھیں گے اس حوالے سے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ بہت سی دعائیں اس ٹرسٹ کے لیے آپ سب کے لیے جنہوں نے یہ قدم رکھا ہے ویسے ایک بات بتائیں ان تنہوں نے ٹیم اپ کر لیا ہے آپ رپیلنٹ ہے آپ ادھر جاتے ہیں آفتاب صاحب ادھر ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں یہ تو ہوتا ہے کہ بہتر لویلٹیز شفٹ ہوتی ہیں کیا سمجھتے ہیں لویلٹیز شفٹ ہوتی ہیں میں ہی نے لے کر آئے ہوں اپنے ساتھ اصل دے وہ تو اڈا دل لگیا ہے تو سیران چھوڑی جی باندھ رہی سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب لڑائی کروانا چاہ رہی بات اور کوئی نہیں ہے نہیں وہ تو کہتے ہیں اس ڈومیننٹ سیٹ پہ آگئے ہیں اصل میں رولنگ سٹون تو میں بنا ہوں میری سیٹ پہ قبضہ ہو چکا ہے کبھی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں کبھی ایف 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 بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ میرے ساتھ گیج گئے ہیں چلے جی شروع کرتے ہیں چکسیت زندہ جی مرد جی اشیائی نو زندہ ہے مرد ہے جس کا تعلق یا یورپ سے ہے یا امریکہ سے اس سے لئے زندہ ہے اچھا جی تعلق یورپ سے ہے نہیں اشیائی بھی نہیں ہے یورپی بھی نہیں ہے اب رہ گیا امریکہ یا پھر آسٹریلیا اچھا جی تعلق امریکہ سے کونسا امریکہ آہ واو رے ماشاءاللہ یہ مرد کیا کہنے ڈاکٹر صاحب ایک چل ضیا کر رہی ہے گوڑ تیاری کر کے آئیں گوڑ کافی زیادہ ہم نے تیاری نہیں کی لیکن آپ لوگ بہت تیار ہو کے آئیں نظر آ رہا ہے اچھا جی اس دفعہ پھر یہ جنوبی امریکہ کی طرف جا رہے ہیں دیکھ لیں نظر آئی کر لیں اچھا جنوبی امریکہ سے تعلق ہے نو کردھیم نورتھ امریکہ سے بھی ہیں دیکھیں اب جسا آپ اکارا سے لیکن آپ کمپلیٹلی یہاں پر آلموسٹ سیٹل لیکن وہ جہاں جہاں سے ان کا سب جگہ سے تعلق ہے سائی بیریان بگلا لگ رہا ہے مجھے اس وقت یہ مرنے والا ہے ان سے کسی طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے مجھے گولی مار دو دیکھنا یہ سر کہ اس وقت وہ کہاں پہ ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے ہم نے کیوں عظیم کیا کہ وہ امریکہ چھوڑ کے کہیں اور گئے میں وہ کسی اور جگہ کو چھوڑ کے امریکہ جا سکتی ہے تو اس کا بیسٹ علاج جو ہے نا اس سوال میں ہے کہ وہ اس وقت کہاں ٹھیک ہے نا ہم یہ تو نہیں پوچھ سکتے کہ اس وقت کہاں پہ ہے وہ کہیں گے جی اپنے گھر پہ ہے بلکل صحیح تو کیونکہ ان کا بہت اثر ہو چکا ہے آپ پہ بھی آپ پہ بھی نہیں لیکن ہم نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جہاں جہاں سے ہیں ہر جگہ سے تعلق ہے اس پہ تھوڑا سا اس کو فائن ٹیون کر لیں کہ جہاں جہاں سے ہے ہر جگہ سے تعلق ہے پہلے یہ ڈیٹرمنٹ کرے نا جی وہ اس وقت کہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ ڈیٹرمنٹ جب ہو جائے گا تو بڑی سہولت ہوگی یا وہ اس وقت یورپ میں ہے یا امریکہ میں ہے افریقہ میں بھی ہو سکتا ہے افریقہ میں بھی ہو سکتا ہے بالکل ہو سکتا ہے اب دیکھیں اگر کہا جائے کہ نیپولین کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں میں کہوں کہ تعلق اٹلی سے ہے تو آپ کہیں جی کہہ سکتے ہیں اٹلی سے کیونکہ وہ اس وقت اٹلی سے وہ اس وقت کارسیکہ 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 اس کے بعد وہ فرانس کا حصہ بن گیا نا تو ہمیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ بھی آپ کو پتہ ہے اس کے والد جو تھا وہ ایک چیفٹنز وہ فرائبل لیڈر تھا اور جب کارسیکہ کو کانکر کیا فرانس نے تو اس نے خواہی ظاہر کی کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو آپ فرانس میں ایڈوکیٹ کریں اس لیے نیپولین کو جو ہے ان کی ملیٹری اکیڈیمی بھیر جا گیا ایڈوکیشن کے لیے اور وہ ایمپرر بن گیا فرنچ کا جنرل موسیٰ تھا وہاں کا وہ جنرل موسیٰ کون تھا جنرل موسیٰ پاکستان آرمی کے چیف رہے ہیں اور اس لیے انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ادر رینک سے تھے وہ شروع میں انڈکٹ نہیں ہوئے تھے از این آفسر بعد میں ان کو سپاہی تھے سپاہی تھے پھر آفسر اچھا میرا یہ موسیٰ سے مارکس تک انہوں نے لکھی ہے خدا کے بعد یہ بڑی مشہور کتاب ہے موسیٰ سے مارکس تک میں حیران ہوں آپ ایسی کتابیں پڑھتے ہیں موسیٰ سے مارکس تک سبت حسن کی عزیز the murder of history کا آیٹر موسیٰ سے سوٹی آڑا بندہ چھاڑی کے نا ہور پاسے ٹھوٹ کو وچارہ بیٹھا ڈیکنڈیاں میریل لیاونڈ موسیٰ 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 اس پہ نیروڈائن کریں گے تو بہت ہم آسانی سے پہنچیں گے تعلق سیاست اور حکومت سے نہیں فنون لطیفہ سے اسے بھی ہے اسے بھی ہے آج بہت ہوگا اب آئیے ڈیٹرمنٹ کیجئے کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے اس وقت اس کی رہائش امریکہ میں ہے بنتا بہی پہ ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کئی اور گیا ہو پہنچیں گے پہنون لطیفہ پہنون لطیفہ سے بھی ہے زندہ ہے مرد ہے امریکہ میں مقیم ہے بھی ہے کا مطلب ہے he has more than one reason اور more than one recognition جی 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 سو نورملی جو اس قسم کی جو کامبینیشنز بنتی ہیں یہ کہنا ایک کامبینیشن تو سپورٹس کے ساتھ بنتی ہے کیونکہ بہت سے جیسے باکسرز ہیں بہت سے آپ کے ریسلرز ہیں جی جی گورنر شوازنگر ٹائپ لوگ ہیں کہتے ہیں سیاست سے نہیں ہیں میں نے پوچھ لیا تھا ہاں انٹرسان میں اس کانٹیکس پہ دیکھ نہیں رہا میں اس کانٹیکس پہ دیکھ نہیں رہا کہ وہ سیاست سے میں دیکھ رہا ہوں ایک پرفارمر بلکل ایسے ہی ہے سر کسی یورپی ملک میں غریب سے ملک میں موسٹ پرابیبلی کسی مشرقی یورپی ملک سے یا ایفریکا سے بھاگا ہوا نام کما کر بھاگا بھاگا سو مراد ہے نام کما کر ایک بڑی جگہ پہ پہنچا ہوا کوئی شخص جو یقینا انہی ممالیہ وہ اس کا دوسرا شعبہ جو ہے یہ جو بھی ہے دوسرا شعبہ بھی جو ہے وہ پکڑنے نہیں اب یہ ذہن میں رکھئے کہ وہ بڑا فلم سٹار وغیرہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہے اگر وہ فلم سٹار ہے تو پھر یہی اس کی وجہ شورت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فنون اللطیفہ سے بھی ہے اب فنون اللطیفہ میں آٹ بھی آتا ہے سگنگ بھی آتا ہے ڈراما بھی آتا ہے ٹیلی ویژن بھی آتا ہے اچھا جی اب آپ پتہ ہے کس چیز سے اس تک پہنچ سکتے ہیں بہترین سوال کیا ہے کھوجیوں والا کہ وہ کس ملک سے امریکہ مائگریٹ کیا ہے آدھا کام آپ کا آسان ہو جائے گا آپ کو سامپ سونگے آپ کیوں نہیں بول رہے ہیں سوچ رہا ہوں کہ بات بار بار ایڈورٹ شبت نازے کی طرف جا رہی ہے وہ کیسے کس وجہ سے جا رہی ہے جب کہا ہے کہ سیاست اور حکومت سے تعلق نہیں ہے اور ایڈورٹ شیوناٹسے نے کیوں جانا ہے وہاں پہ کسے دنے نہیں نہ خجار ہے نہ انہوں نے پلاکی کرنا تمہیں کسے نہیں کرنا یہ بیعت بھی میں نے ایون دمی سے نہیں کر سکتا سوال ہوگی سوال ٹین کسی ملک سے ایفریکن ساؤتھ امریکن پہلے کانٹیننٹ پکنے بلکل کانٹیننٹ پکنے انہوں نے کہا ہے سر یورپ سے تعلق نہیں ہے ایشیا سے نہیں ہے لیٹن امریکہ سے نہیں ہے ایفریکہ ہے یورپ سے نہیں ہے اب ایفریکہ رہ گیا سر اور آسٹریلیا انٹارکٹیکا سے نہیں آ سکتا بلکل آسٹریلین ایمیگرینٹ ہو سکتا ہے یا ایفریکن موسٹ پرابیبلی یہ ایفریکن امریکن ہے کوئی پوچھنا ضرور ہے ذہن میں کوئی تصویر کوئی خاکہ بھی بنائیے کہ آپ کدھر جا سکتے ہیں کسی سپورٹز ظاہر ہے اگر ایفریکن امریکن ہے تو موسٹ پرابیبلی وہ سپورٹز میں یا پرفارمنگ آرٹس میں ہوگا پرفارمنگ آرٹس میں ہے گیبسن ہے سر وہ تو ایکٹر ہے نا صرف ایکٹرز ہیں بڑے بڑے ایکٹرز ضرور آئے ہیں وہاں سے اور کوئی قابلِ ذکر آسٹریلین مل برکس بھی تو تھا آپ بھول گئے مل برکس کو مل برکس کیا تھا کیوں اببو نہیں نہیں اس کا کیا تعلق نہیں 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 تھا میں ایسی کہہ نہیں نہیں مل برکس ام جسٹ ام ٹچنگ ایک راک آرڈ نہیں میں سکتا اوہ اوہ مجھے گل لمبی لگ رہی ہے مجھے لدھ آئے کے آج تسلی نا بھے جو آج اے لوپ آئی اچھا آفریکا اگر ہوتا ہے ایک تو وہ ساؤت آفریکا ہے ٹھیک ہے جہاں سے کچھ لوگ ہیں جو بہت ہی مشہور ہیں پھر آ جائیں کون سا مرد ہے جو ساؤت آفریکا چھوڑ کر امریکہ گیا اور بہت شورت دوام ایلون مسک اور وہ زندہ ہے وہ زندہ ہے لیکن فنون لرتیفہ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے اب آئیے وجہ شورت کی طرف وجہ شورت پر آنا چاہیے یہ تو تیہ ہو گیا نا کہ امریکہ میں رہ رہا ہے وجہ شورت کی طرف اب اگر آ جائیں تو وجہ شورت میں کیا کیا لائنے ہو سکتی ہیں کیا ذہن میں آتا ہے آپ میڈیسن ٹیکنالوجی اس کے بعد آرٹ کلچر آرٹ کلچر لٹریچر لٹریچر انگیش انونٹر کوئی لکھاری لکھاری بھی ہو سکتی ہیں بڑا لکھاری لیکن بہت بڑا لکھاری تو پہلے اب پوچھ لیں آفریکہ کا پوچھ لیں ایک سوال جائے کرنا ہے اچھا جناب نقل مکانی کر کے یہ صاحب آفریکہ سے امریکہ گئے ہیں آفریکہ سے ارجن is آفریکہ بات نیکس طاپ وہ اس آمریکہ ایک آفریکن امریکن جو اس وقت امریکہ میں امتیازی سلوک جھیل رہا ہے اور امریکہ امتیازی سلوک پتا کٹا پیٹا ہوں دائی ڈسٹریکٹ مت کرو جی سانو فیدھے چالو آ دیو مینو شاک پہنڈا 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 تینے کفتے ہیں پہنڈا سانو کھار دینا جی سر یہ بڑی عام بات ہے جہاں جاتا ہے بہاں کا ہو جاتا ہے جی جی اب نیروڈان کرنا اس کی وجہ شہرت پہ جی جی بالکل ساری چیزیں کلیر ہوگی نا لیکن وجہ شہرت کیا ہے اس کی طرف جانا ضروری ہے ایلیکس ہیلی ٹائپ کیریکٹر جو ہے نا روٹس ایلیکس ہیلی تو جمپل یہی کا تھا لیکن اس جیسا کوئی کیریکٹر ہے کنتہ کنٹے تو ہو نہیں سکتا کنتہ کنٹے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں زندہ ہے میں انہیں انگریزان دے نا سنے اللہ دیسو ہے کدی سنیا کنتہ کنتے وہ کنتہ کنتے وہ افریکن تھا افریکن تھا اس کا جد دے امجد ایس پاہی نو خراب کرنا را ہے پاہی how many questions 11 بڑ کیوں نہیں رہے سوال اچھا ویسے باتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں آپس میں ریزول کر دیتے ہیں رفاہی کام شام ایک ہو سکتا ہے کوئی بڑا معالج ہو سکتا ہے کوئی بڑا لکھاری لکھاری ہو سکتا ہے سپورٹسمن ہو سکتا ہے سپورٹسمن بھی ہو سکتا ہے اچھا کوئی ان نون بندہ ایسا تو نہیں پوچھا رہا ہے جسے آپ لوگ نہیں جانتے نیسے جانتے یہ نا نو کوئی فاہیان پوچھ لیا ہو انہوں نے ارے فاہیان کون تھے فاہیان یار ایک ٹرابلر تھا چھوڑو یہ آپ اس کو پکڑیں گے نا بجائے شورت اس کا جو شعبہ ہے جی سر وہ تو پھر بعد ہی ختم ہو جائے گی یہ ہم سترویں قویسٹن تک انشاءاللہ اس کو نیل کر لیں گے ایف ایس جے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو پکڑنا چاہیے کیونکہ بہت بڑا گروپ لگتا ہے کیونکہ اس طرح کا بندہ اکھیلا کبھی واردات نہیں کرتا یوں میاں یوں میاں ایفریقہ جو نکل کے ڈریکٹر امریکہ نہیں کیا یہ بڑی اہم بات قلیدی بات یہ ہے کہ وہ کہیں کیوں رکا افریقہ سے نکلا ہوا بندہ وہ کہاں رکا اس کے رکنے کا جواز کیا ہے یہ اس کے شعبے سے پتا چلے گا شعبے سے ہی پتا چلے گا لیکن ہم یہ اخص کر لیں گے ہمیں شعبے کا نہیں پتا ہم ذرا دیکھیں سی ٹریولر ہے یہ کوئی یہ پتا کرو میاں کہ اس نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں میرا مطلب ہے ایسے ہی بھاگا نہ پھرتا ہو نا ایفریکنز کا تو تمہیں پتا ہی ہے میری بات سنیں ہمیں دسٹرب نہ کیا کریں یہ سو دفعہ بولا چل جاتی ہے ایفریکنز بچنا چل جاتی ہے آج بندہ مشکل ہی پہنچ لیا جی مشکل ہے مشکل شعبے کی طرح آجیں شعبے کی طرح اچھا جی کوئی سپورٹسمن ہے شعبہ شعبہ باز ہے یہ کہیں یوگہ کر رہے ہو کیا سر کوئی بلینئر بھی ہو سکتا ہے ایفریکن امریکن بلینئر کون سے ہیں اور اسپیشلی جنہوں نے مائیگریٹ کیا ہو فرنون رتیفہ سے بھی تعلق وجہ شعرت اس کی کیا ہے یہ ڈیٹرمنٹ کرنا بہت ضروری ہے جہاں گیا وہاں کا ہو گیا دیکھیں پریچرز ہوتے ہیں جو اس قسم کے ہوتے ہیں یہ بھی ایک وہ ہے بزنسمن یہ بھی ہے ایکیڈیمکس کیا بیشپ ٹوٹو پوچھیں گے یہ کون ہے بیشپ ٹوٹو بیشپ ٹوٹو بوتھا بوتھا کی حکومت تھی نا بوتھا جو راکشس ایک حکمران تھا جس نے نیلسن منڈیلا کو جیل میں پہنکا تھا وہ دا ایڈا بوتھا سی آپ یقین کریں بوتھا کا بوتھا بہت بڑا تھا موسیقی بہتر کمالی بندہ لبی آج موسیقی بڑے دیکھے بندے لے گین ڈا مزا لی آئے یہ چیست کو نہیں ہی آپ یعطی کلوڑا نینجو آئے کانا ہاں موسیقی موسیقی میری والدہ کھچکے کہنی ایسا کسے کنتی دا بکھر ہے میڈیسن ہینس سائنس اینڈ ٹکنالوجی ہم نے نہیں پوچھا بھی تک مدیسن کا ہم نے نہیں پوچھا ابھی تاک کوئی بزنس میں ہے سر پوچھ لیں پہلے تھوڑا سا دیٹرمنن نہ کریں کہ ہیرے آندہ کو بڑا بڑا ڈیبیرز 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 کوئی ڈیجی باٹا پڑیوز چیکسی ویکن اس کو ایفرکی سا بڑا تعلق رہا ڈیجی باٹا کا پاییی ایسی کلین تو لیا ڈیجی کیا اچھے نوجوان مجھے لگتا ہے کہ میری شوگر لو ہو رہی ہے شعبہ جو ہے وہ ابھی تک ہم نے ہنڈر پرسین نیرو ڈاؤن نہیں کیا کہیں کوئی پرسنیلیٹی کوئی سلور لائننگ اتنی سی نظر آئی نا تو ٹھک سے شعبہ کی طرف جائیں گے امریکہ بہت بڑا ملک ہے چھتیس کروڑ کا جہاں گیا وہاں ہی کا ہو گیا ایک میرے دادا سی ہنگ جائیں گے اچھا ہی وہ بڑا بدکار سی لگتا ہے ابھی تک کوئی نام آیا نہیں زین میں کوئی بلینئر پوچھے سر بہت بڑا بزنسمن پوچھے پوچھیں کیوں جی بہت بڑا بزنسمن ہے بھی ہے بھی ہے ہر چیز ہی بھی ہے سر اب چیک کرنا پڑے گا مسک جو ہے وہ کوئی چیز کتم بورا شم بورا تو بھی بچائے یہ چیک کریں وہ سنگر نہ نکلے سی صحی 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 صح صحی صح ہم نے اسمہ چیل کر لی کہ یہ اس حاف عام ہے ضروری نہیں ہے اس حاف عام ہو کیونکہ مسک جو ہے وہ ایفریکا سے پہلے کینیڈا گیا تھا بلکل بلکل ویلکل کینیڈا سے وہ پھر وہ امریکہ گیا ہے ایسا ہی آیا اس کا جو ہم نے کہا ہے نا که بنون لطیفہ سے تعلق تو اس نے کوئی فلم ولم میں پرفارم بھی کر رکھا ہوگا جس طرح کا وہ ہیرو ٹائپ ہے نا اس کی لک دیکھئے ابھی پھر نیرو کرتے ہیں نا اس میں گاڑی کی طرف جائیں سر سیدھا ابھی پھڑکا کے مار دیں گے ٹھیک ہے الیکٹریکل ویکلز ہیں پھر اچھا جی کسی بہت بڑی یار سر اب ضائع کیوں کر رہے ہیں نہیں ضائع نہ کریں فیلال ضائع نہ کریں ٹائم نہیں ہے سر ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم خلا کے ساتھ تعلق ہے سر نہیں خلا کے ساتھ تعلق تو اس کے بعد گیم ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد تو پھر گنجائش ہی کوئی نہیں نا رہتی سر تھوڑی سی گنجائش رکھیں ٹیک ہے ایک تو یہ جو ہے اچھا جیت دے بھی اپنی مرضی نہ آگا اچھا یار چلیں ٹھیک ہے خلا کے ساتھ تعلق ہے جی بائی جان اچھا اس کے غصے سے پتا چل رہا ہے کہ ہم اس کے کتنا قریب پہنچے ان کی خواہش ہے کہ مریخ پہ مسانوں کی کالونی بنے جس کے لئے اس کو میں ایڈ کروں ہے ہے ان کی خواہش ہے اس کو میں ایڈ کروں آپ دیکھیں آٹھ سال کی عمر سے اس کے ذہن میں تھی یہ جو ہماری وہ ہے سپیشیز ہے جی 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 اس کو ملٹی پلانیٹری سپیشیز آٹھ سال کی عمر سے واہ واہ اس وقت سے وہ راکٹری چھوٹے اسکیل پہ کرتا رہا کرتا رہا پھر اس کو چھوڑ کے جانا پڑا اس کو ساتھ آفرکا چھوڑنا پڑا بکوز اس کو وہ ڈرافٹ کرنے لگے تھے اس لیے اسے چھوڑا تھا ایک لمحہ کے لئے میرے ذہن میں یہ آیا تھا کہ ضروری تو نہیں کہ وہ کالا ہو اور دوسرا ضروری تو نہیں کہ ہمیں اگر نہیں معلوم کہ مسک کا فنون لطیفہ سے کچھ تعلق ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مسک پوچھا جی میں جواب دے رہا ہوں جی دے رہا ہوں یہ جوان مسک بھائی بہت عالی بھائی بہت عالی کافی سے ٹی بی سپیز میں کاف کر چکا ایک ڈیوزک دے چکا ہے بی بی ٹی میں کیا اس نے آئیرن مان ٹو میں کیا وہ ایک چیز مسک تھی بہت سی چیزیں جن کا ہمیں نہیں پتا ڈیوزک دے چکا ہے سویتے ہیں ڈیوزک دے چکا ہے کامل ، ٹی پی ، ٹی ڈیوزک دے چکا ہے ڈیوزک دے چکا ہے ویسے یہ بات ہے کہ مل بانٹ کے ہی ہوتا ہے ورنہ ہم تین ہو الگ الگ تو کچھ نہیں کیا پدھی اور کیا پدھی کا بچہ ہے کیا پدھی کا شورہ آپ سے ملاکات ہوگی کل تب تک ہی لئے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی